پرمیشن کے نام کی مہیمہ ہو اس انگرہ صبح میں میرے سبھی پریشتراتوں کو مسیح کے نام میں میرا سنہ وندن ادپتی کی پستک پینتالیس کے چوتھے اور پانچھے واقعے میں اس طرح لکھا ہے کہ پھر یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میرے نکٹ آؤ یہ سن کر وہ نکٹ گئے پھر اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے مسرہ آنے والوں کے ہاتھ بیش ڈالا تھا اب تم لوگ مت پشتاؤ اور تم نے جو مجھے یہاں بیش ڈالا اس سے اداس مت ہو کیونکہ پرمیشن نے تمہارے پرانوں کو بچانے کے لیے مجھے تمہارے آگے بیش دیا ہے اس انگرہیت وچن کے دوارا پویتراتما ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ دوریاں ہٹا کر نزدیکیوں کی سرشتی کریں اس وچن کے پیچھے کی بات یہ ہے کہ کچھ سمیں پہلے بھائیوں نے مل کر یوسف کو سوکے کوئے میں ڈال دیا اور اس کے پششات مدیانی ویعپاریوں کے ہاتھ بیش دیا اسے ستیتی کو ہم بھول نہ جائیں لیکن مہینے اور سال بیٹنے کے پششات یوسف کے بھائیوں نے جو برائی اس کے ساتھ کی تھی سرشتیوان پرویشن نے اسے بھلائی میں بدل دیا یوسف کے بھائی بہت ہی بڑے اکال کی ستیتی سے گجر رہے تھے گوجن کے لیے مستریوں پر آشت ہونا پڑا یہ پرمیشن کی اور سے تھا ایک بار مار دینے کے لیے جن ہاتھوں میں سوپا گیا وہیں اب جیون کی رکشہ کے لیے آشرے مانگنے کے لیے خود پہ سوپنے کی عوستہ آ چکی ہے وہیں یوسف کا جیون ہمارے ایک ایک کے لیے آدرش ہو آج جب سمبند ایک بندھن بن گئے ہیں اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے کیسی بھی پرستیتی میں کسی کے پاس بھی ہم پہنچ جاتے ہیں اور ان سے پراتنہ کرنے کا نیویدن کرتے ہیں لیکن جب کارے پورا ہو جاتا ہے تو ہم دھنیواد رہی تھو کر پرمیشن سے اور منوشیوں سے بھی ویرود رکھ کر سب کچھ پرابت کر لیا ایسے اہنکار میں جینے کی پرستیتیوں میں ہیں ہم ابھی یوسف کو ایک بہت ہی اچھا موقع ملا ہے کہ جنوں نے اس کے ساتھ غلط کیا برا کیا ان کے بھائیوں سے اب بدلہ لینے کا لیکن یوسف جن بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے دور رکھنا چاہیے تھا ان دوریوں کو مٹا کر نزدیکیوں کی سرشتی کرتا ہے کتنا اچھا آدش ہم اس وچن میں دیکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے دور رکھے جانے والے بھائیوں سے وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ پریے ہم بھی دوریاں بنانے والے نہیں پر نزدیکیاں بنانے والے ہوں اس سمیں میں جہاں سممند بندھن بن گئے ہیں ہم سبھی ایسے کارے کرتے ہیں جن سے دوریاں ہی بنتی ہیں نزدیکیاں بڑھانے میں کس کی اچھا ہے ہم اپنے اندر ویرودی بھاونا کو رکھتے ہیں اور اسے اپنے اندر رکھ کر بڑھا کرتے ہیں پرمیشہ کے وچن کو کوئی ستان نہ دے کر آپس میں دوریاں بڑھانے والے اس جیون کی پرستیتیوں میں یوسف کو اپنے جیون کا آدرش بنائے یدی یہ نہ کر پائیں تو اپنے پتر کا آدر کیے بنا ہمیں اسے سونپ دیا اس پرمیشہ کی اچھا کو ہم پہنچانے ہم ہر ایک کے لیے اپنے پریے پتر کو اس نے ہمارے مدد بھیجا سورگ اور پرمیشہ سے دور ہوئے ہمیں ان کے پاس لے کر آیا ویسے ہی اس چھوٹے جیون سے پریوار کو سموں کو بھائیوں کو آپس میں لانے والے بنیں آج کی پرستیتیوں کو ہم دیکھیں پریوں جاتی بیبین بھاشا اور گوتر کے لوگ آپس میں بڑی دوریاں بنا کر کٹھن پرستیتیوں کو پیدا کرتے ہیں تب ہمارے جیون سے بہت لوگوں کے جیون میں دوریاں نزدیکیوں میں پریورتیت ہو جائیں سمبندوں کو بندھن نہ بنا کر ان سمبندوں کو درڑ بنانے کے لیے پرمیشہ ہمیں انگرہت کریں بولنا بہت ہی آسان ہے پر جو سمبند ٹوٹ گئے ہیں انہیں جوڑنا بہت مشکل ہے اس کے لیے ہمیں پرمیشہ کے سمان چنتن منن کرنا ہوگا اس کے لیے ہمارے اندر شما ہونی چاہیے بھولنے کی شمتہ ہونی چاہیے پشتہ آپ چاہیے میرے پریش روتا ہم سے گلت کیا اسے ہم ماف کر سکتے ہیں شما کرنے سے بھے پرمیشہ کی سانتونا ہمیں پرابت ہوتی ہے کیا اس سانتونا کو آپ نے کبھی انبھو کیا ہے یا پھر کسی بھی وقتی کو آپ شما ہی نہیں کر سکتے اپنے اندر گصہ بھر کر اپنے جیون کو کڑوا بنا کر جینے والے ہو کیا تم سیدھے سیدھے یوسف نے اپنے بھائیوں کو شما کر چنبن کے ساتھ اور سپرش کے ساتھ اپنے کاریوں کے دوارہ انہیں اپنے سمیپ لے آیا یوسف ان کے جیون کا کارن بنا ان کی رکشہ کا کارن بنا ہمیں بھی یہ دی ہم سے کسی نے گلت کیا ہے تو اس انگرہی دن میں انہیں شما کرنے اپنے اندر ویروڈی بھاونا اور گصے کو پنبنے نہ دیں ماف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں آج کی صبح پویتر آتما ہمیں بتاتی ہے کہ اس لڑائی میں درڑتا کے ساتھ کھڑے رہے آنکھیں بند کریں پراتنا کریں پویتر پیتا اس وچن کے لیے دھنیوات دوریوں کو پرمیشر نزدیکیاں بنا کر دوریاں بنانے کے لیے نہیں پر نزدیکیاں بنانے کے لیے ہمارے اس چھوٹے سی جیون کو آپ درڑ کریں ساری مہمہ پرمیشر کو ہو عیشو کے نام میں آمین have a blessed day